ہمیں اپنے برٹس کے کیجز میں ہمیشہ رکھے رہنا دینا چاہیے اس سے کبھی بھی ہمارے برٹس میں کیلسنگ کی کمی نہیں ہوتی ہے اس نمک کو ہمیں برساتوں میں اپنے کیجز یا کلونی سے بلکل باہر نکال دینا چاہیے ہیلو فرنڈز میں آئیو سوالت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیپ چینل اترخن بیٹس میں تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم کیلسیم بلک اور کٹل بونز سیندہ نمک اور کالا نمک میں سے ہمیں کیا کیا اپنے برٹس کو پروائیڈ کرانا چاہیے اور کیا کیا پروائیڈ نہیں کرانا چاہیے تو دوستو آج میں اس کے ساتھ یہ بھی بتا ہوں کہ ان کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا فائدے نہیں ہیں دوستو ہم اپنا ٹائم جایا نہ کرتے ہوئے اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے کیلسیم بلک کو لی لیتے ہیں دوستو یہ کیلسیم بلک ہے یہ پی او پی کا منا ہوتا ہے آپ کو پی او پی کسی بھی پینٹی کے دکان پر آسانی سے مل جاتی ہے اور دوستو اس پر بھی میں بیڈیو ہوں گا کہ کیلسیم بلک کیسے منا ہے تو دوستو جو یہ کیلسیم بلک ہوتا ہے اس سے ہمارے برٹس میں کیلسیم کی کمی نہیں ہوتی ہے اور یہ ایک نیچرل سورس کی طرح ہمارے برٹس میں کیلسیم کو پروائیڈ کرتا ہے اور کیلسیم کی کمی کو دور کرتا ہے تو دوستو یہ بہت اچھا سورس ہے کیلسیم کا تو یہ ہمیں اپنے کیجیا کالانی میں ہمیسہ برٹس کے لیے کیلسیم بلک لگا رہنے دینا چاہیے اور دوستو یہ کیلسیم بلوک کافی اچھا ہوتا اور ہمارے برٹس اسے کافی منز سے بھی کھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میرے برٹس نے کھدر بھی رکھا ہے اب ہم دوستو بات کر لیتے ہیں کٹل بونز کی یہ کٹل بونز ہیں دوستو اسے سمدری جھاگ بھی بولتے ہیں تو دوستو یہ کٹل بونز بھی کیلسیم کے لیے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے برٹس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں اور اس سے ہمارے جو برٹس کے ایگ ہوتے ہیں وہ کافی مجبوت ہوتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ پروائٹ کرانا چاہیے اگر آپ دوستو میرے یوٹیب چینل لتراخن پیلٹس پر نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیب چینل لتراخن پیلٹس کو سسکرائب کر لیں اور پاسی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئے انٹرسٹنگ پر اپڈیٹس ملتے رہے تو دوستو یہ کٹل بونس آپ کو کسی بھی سوپ پر آسانی سے مل جائے گا اور ہم دوستو بات کر لیتے ہیں سیندہ نمک کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سیندہ نمک ہے یہ آپ کو کسی بھی سوپ پر مل جائے گا آسانی سے جس پر نمک بغیرہ ملتے ہیں تو دوستو اسے ہمیں ہفتے میں کھالی ایک بار پروائیڈ کرانا ہے بس میں تو اپنے کیجس میں سے ہفتے میں ایک بار رکھتا ہوں وہ بھی دو گھنٹے کے لیے تو آپ کو بھی ہفتے میں ایک بار رکھنا ہے اور دو گھنٹے کے لیے اور آپ کو اس نمک کو برساتوں میں اپنے کیجس یا کلونی میں سے باہر نکال دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے برٹس کو موسنس بغیرہ نہیں لگیں گے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کارا نمک کی دوستو کارا نمک بھی پروائیڈ کراتے ہیں بٹ میں اپنے برٹس کو کارا نمک پروائیڈ نہیں کراتا ہوں کیونکہ اس سے ہمارے برٹس کو لوج موسن بہت جلدی لگتا ہے اور برٹس کے ایکسپائر ہونے کے چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں اس لیے دوستو آپ برٹس کو کارا نمک پروائیڈ نہ کرائیں تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ پروائیڈ کرانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں سیندھا نمک پروائیڈ کرا سکتے ہیں تو دوستو بس آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو دوستو میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیس لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور سسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں موسیقی